اچھا تو دیکھیں کل پرتگال امیگریشن میں جو مینیفیسٹ ساؤں دے انترسے کا سسٹم بند ہوا ہے اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ ہر طرف سے چیخیں آنے لگ گئی ہیں ایجنٹوں کی جس میں کچھ تو ویڈیوز پر آ گئے ہیں اور آ کے کہنے لگ گئے ہیں جی یہ بند کروا دی ہے یہ کر دی ہے وہ کر دی ہے جی اس میں بند کرانے میں دیسیوں کا ہاتھ ہے تو بالکل جی آپ ہی کا ہاتھ ہے آپ لوگوں کی فائلن لوگ کر رہے ہیں آپ وہ لوگ ہیں جو اب آ کے کہہ رہے ہیں ہمیں دیسیوں کا درد ہے ہمیں لوگوں کا یہ ہے آپ تو پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی فائلن لوگ کر رہے تھے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کی وجہ سے بند ہوئے ہیں جنٹ مافیا تو آپ تھی تو اب آپ کو برا لگنے لگ گئے اب آپ کہہ رہے ہیں جی دیسیوں کا اس میں ہاتھ ہے بند کرانے میں تو آپ یہ لوٹ مار کا سلسلہ نہ چاہی کر رکھتے آپ پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی فائلن نہ لوگ کرتے ہمیں نہیں بتا کہ آپ کی فائلیں کہاں کہاں سے لوگ ہوئی نہیں ہیں تو پلیز اب آگے یہ ڈرامے وزیر کرنا بند کریں پورتگال میں امیگریشن کا جو پروسس ہے کئی سالوں سے ایسی چلتا آ رہا ہے جب ایک لیمٹ تک پہنچ جاتا ہے جو آپ لوگوں نے لیمٹ کر دی تھی تو پھر یہی ہوتا ہے گورنمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی چار سے پانچ لاکھ کیس پینڈنگ ہے اس وقت وہ چیز آپ نہیں سمجھ رہے یہاں پہ اتنی بوری صورتحال ہے پبلک سرویس اس کی وہ نہیں آپ سمجھ رہے آپ کو صرف برا یہ لگ رہے آپ کو کسی کا کوئی دکھ درد نہیں ہے آپ کو صرف یہ برا لگ رہے کہ اب ہمارا کاروبار بند ہو گیا اب ہم کسی فائلیں لاک کریں گے تو ابھی کومنٹ نے جو اس کو بند کیا وہ اس لیے کیا وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ یہاں پر جو پریشر ہے جو پینڈنگ کیسیز ہے ہم اس کو ریزولف کریں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے کبھی بھی پرمنٹ بند یہاں پہ امیگریشن نہیں ہوئی for the time being انہوں نے اس کو عرضی طور پہ بند کی ہے میں بھی کچھ عرصے میں کھول دیں لیکن ابھی یہ نہیں بتا گئے کتنی دیر میں تو پریشان نہ ہو ہمیشہ سے ایسے چلتا آیا ہے 2015 میں بھی ہوا ہے 2016 میں بھی ہوا ہے اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے کچھ ٹائم کے لیے کھولتے ہیں جب پریشر بن جاتا ہے تو بند کر دیتے ہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لیٹس میوز اور اپ ڈیٹس کیلئی فالو کرتے ہیں